نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں ایویس انڈیا میں امید بھو بیا دوستو آز میں آپ کو بتاؤں گا کیوی کے پودھوں کی قسموں کے بارے میں پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کیوی کی کھیتی کیسے کی جاتی ہے اس کے بارے میں جس ویڈیو کا تھمنیل کچھ ایسا ہے وہ ویڈیو میں اس ویڈیو کے انت میں دے دوں گا لیکن پہلے آپ کیوی کی قسموں کے بارے میں سمجھ لیجئے کیونکہ لوگوں کے بار بار میسیز آ رہے تھے کہ آپ ہمیں قسموں کے بارے میں بتائیے ہر فصل کی قسموں کے بارے میں بتائیے تاکہ ہم قسموں کا چینج صحیح کر سکیں کیونکہ قسم کا چینج صحیح کرنا ہی باغ لگانے یا کسی بھی پودھے کو لگانے کا سب سے شروعاتی پہلو ہوتا ہے تو آز ہم جانتے ہیں کیوی کی قسموں کے بارے میں تو جلدی سے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبا لیں اول کے اوپر کلک کر لیں اور اسی کے ساتھ ساتھ مجھے جا کر انسٹاگرام پر فولو کر لیں جو بھی میسیز آپ کرنا چاہتے ہیں وہاں پر آپ مجھے کر سکتے ہیں یعنی کہ کوئی بھی سوال آپ مجھے وہاں پر بھیج سکتے ہیں انسٹاگرام کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے تو دوستو ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں تو دوستو کیوی کی جو پہلی قسم ہے وہ ہے ایوٹ اگیتی قسم ہے جلدی اس کا فل مارکٹ میں آجاتا ہے تو ریٹ آپ کو اچھے مل جاتے ہیں چالیس سے پچاس گرام کا میڈیم سائز کا اس کا فل ہوتا ہے دوسرے قسم ہے ایلیسن اس کے فل پتلے ہوتے ہیں اور لمبے ہوتے ہیں کھٹاپن ان کے اندر تھوڑا جیادہ ہوتا ہے اس سے اگلی قسم ہے برونو برونو کا سائز بھی چالیس سے پچاس گرام کا ہوتا ہے یعنی میڈیم سائز کے فل ہوتے ہیں کھٹاپن تھوڑا کم ہوتا ہے اور کم تاپمن والے علاقوں کے اندر یہ قسم کامیاب ہوتی ہے اس سے اگلی قسم ہے ہیوڑ یہ دکھنے میں بڑے خوبصورت ہوتے ہیں اس کے فل اور ڈیزولو شگر جو ہے وہ لگ بگ چودہ پرتیسط ہوتی ہے جو سبھی کیوی کے فلوں سے اس میں جیادہ ہوتی ہے کم تاپمن والے شتر کے اندر یہ کامیاب ہے انچے علاقے جو ہیں انچے شتر جو ہیں ان کے اندر بھی یہ قسم زیادہ کامیاب ہے اور اسے کے ساتھ ساتھ اس کا جو فل ہے اسے لمبے ٹائم تک آپ سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں یعنی اگر آپ کیوی کا ایکسپورٹ کرنا چاہیں تو بھی یہ قسم کامیاب ہے اب رہی بات مانٹی کی مانٹی ایک ایسی ویرائٹی ہے جو فل لیٹ دیتی ہے لیکن اس کا فل پکتا جلدی ہے 40 سے 50 گرام کا میڈیم سائز کا فل ہوتا ہے خاص بات یہ ہے کہ اس کے اندر 12% ہی سوگر ہوتی ہے کھٹاپن اس کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کے اگے ویرائٹی ہے تموری تموری ایک ایسی ویرائٹی ہے جس کے اندر کیول ماتر میل پودھا ہوتا ہے یعنی نر پودھا ہی ہوتا ہے پولینیشن کے کام آتا ہے آپ کو معلوم ہوگا اس کا کیا انپات رکھنا ہوتا ہے وہ ساری اس تھمنیل والی ویڈیو میں آپ کو پتا چلے گا جو میں اس ویڈیو کے انتھ میں دوں گا تو وہ وہاں پہ دیکھ لیجئے گا لیکن اتنا بتا دوں کہ یہ نر پودھا ہے پولینیشن کے بہت زیادہ کام آتا ہے اور گچھے میں اس کے پول لگتے ہیں اس سے اگلی ویرائٹی ہے ریڈ کیوی ریڈ کیوی جو ہے یہ لال رنکے ہوتی ہے اور اس کے اوپر روم ہوتے ہیں روم نہیں ہوتے معاف کیجئے کہ روم نہیں ہوتے سبھی کیوی کے اوپر روم ہوتے ہیں اس کے اوپر روم نہیں ہوتے اور ایک خاص بات جو ریڈ کیوی ہے اس کے اندر نر اور مادہ دونوں ہوتے ہیں ایلیسن کے اندر بھی نر اور مادہ دونوں ہوتے ہیں لیکن تموری کے اندر کیول ماتر نر ہوتے ہیں خیر دوستو نر اور مادہ کا انپاد کیا رکھنا ہوتا ہے کمائی کتنی ہوتی ہے وہ ساری کی ساری باتیں آپ کو اس ویڈیو میں پتا چلیں گی تو اس ویڈیو پہ کلک کر لیجئے اور اگلی کون سی فصل کے بارے میں آپ جانا چاہتے ہیں کومنٹ شکشن مجھے ضرور بتائیے دیکھتے رہیے ABC انڈیا